جو لوگ یہ میرا ایکسپیرنس ہے دس سال کی سیفکائی میں دو ہجار آٹھ میں میں پربو میں آیا اور دو ہجار آٹھ کے بعد سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھتا آیا ان باتوں کو اور بیچار کرتا آیا میں نے اپنی لائف میں زیادہ سنگھرش نہیں کیا کسی چیز کو لینے کے لیے کارن میں مانگتا ہوں مجھے ملتا ہے ہالیلویہ کچھ بھی ہوں کچھ بھی میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو کیوں کیونکہ پربو مسیح نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ تُو میرا لادلہ بیٹا ہوگا پورے بلد میں اب کوئی کسی کو بولے نہ بولے اپنے آپ کو بولی جاؤ لیکن مجھے تو بولا ہے بولا ہالیلویہ کیوں کیونکہ مجھے معلوم ہے میں نے سنگھرش صرف پربو کے پیچھے چلنے میں کیا ہے میں لڑاؤں خود اپنے ویچاروں سے میں نے سنگھرش کیا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ میں پاپ پاہلی زندگی میں دوبارہ نہ جاؤں میں نے سنگھرش کیا ہے اس بات کے لیے بائبل کو پڑھنے کے لیے جو شیطان مجھے پڑھنے نہیں دیتا تھا میں نے سنگھرش کیا ہے پراتھنا کرنے کے لیے جو شیطان مجھے پراتھنا کرنے سے روکتا تھا ایک بار مجھے کہہ رہا تھا شیطان کے سوسائیڈ کر لے اتنے ٹائم سے تُو پراتھنا کر رہا ہے تو میں ایک ٹرین کے نیچے جانے والا تھا لیکن پویترانتما کی آواز آئی اور اس نے کہا کہ تُو میرا لادلہ بیٹا ہے حالیلویہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے سنگھرش کیا ہے اپنی لائف کے اندر کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں پاپا آج کل ساٹھے تو پراتھنا کرنے دا من ہی نہیں کرتا میں کہہ یہ بائبل میں پہلے لکھا ہے کہ تم جو بننا چاہتے ہو وہ تمہیں وہ بننے نہ دے کیونکہ اس کو معلوم ہے جو پراتھنا کرتے ہیں دشوانچ دیتے ہیں چر چاہتے ہیں جو سنگھرش کرتے ہیں اس بات کے لیے پرمیشور کی بات ماننے کے لیے اس کی آگیا ماننے کے لیے پرمیشور اس کو سب سے بیسٹ بناتا ہے آمین اس لیے آپ کو اپنے اندر اس بات کا بیج آپ کو پیدا کرنا ہے پرمیشور نہیں آئے گا کہ آپ کو کہے گا کہ چل لے میں تجھے اوپر سے پاور دی رہا ہوں بائبل پڑ لے اوپر سے اگر تجھے جتنا چاہیے اتنا مانگنا پڑے گا اگر آپ کو تھوڑا آپ کو ایک تھوڑا فیکٹری والا بننا ہے آپ کو پیکنگ فیکٹری کھولنی ہے تو آپ تھوڑی پراتھنا کرلو زیادہ بڑا آدمی بننا ہے تو زیادہ پراتھنا کرو زیادہ ہی سنگھرش کرو زیادہ ہی اپنے وچاروں کو کنٹرول رکھو تو ایک دن ہر بات کا بائبل بولتی ہے جو آسمان کے نیچے کہہ جو بھی کام ہوتے ہیں نیچے ان سب کا ایک فل نکل کر آتا ہے آمین سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سارے کاموں کا فل نکل کر آتا ہے اپنے پڑوسی کو بولو جدہ بوئے گا اوڈہ جا کٹیں گا اپنے پڑوسی کو بولو جیسا بوئے گی ویسا کٹے گی آج سے میں آپ کو ایک بات سکھا کے بہت رہا ہوں آج کے بعد آپ کی سانس آپ کو کچھ نہیں کہے گی تاڑی بجاؤ اس بات کے لئے بتا دوں آپ کو بولو ہاں کے نا ہاں کے نا بولو کہ جیسا بوئے گی ویسا کٹے گی ہاللویا سارے بولو ہاللویا ہاللویا اینی کہ پہیسا تباٹی ساسر نے پہیسا تباہنو چند مار کے تو کہا اے لہا تو بھی ہوجا کٹیں گی رب دے پر اس سے چھڑ تو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کریں کہ آج انسان کو ڈر کسی کا نہیں ہے صرف فرمیشور کا ڈر ہے ہاللویا اس کو بتاؤ اپنی بہوں کو بتاؤ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹے اس انسار میں جو کوئی جیسا بوتا ہے وہ اسی دھرتی پر کٹتا ہے ہاللویا باہر نہیں کٹے گا کوئی دھرتی میں جا کر دھرتی سے اوپر نہیں کیونکہ یہاں پر لکھا کہ جو کچھ تم دھرتی پر کام کرو وریش لگاؤ پیڑ لگاؤ بزنس کرو کچھ بھی کرو ہال چلاو دکان کھولو کریں کہ اس دھرتی پر کریں کہ ہر بات کا فل نکل کر آئے گا عیشو مسیح کا نام میں ہر بات کا فل آپ کے سامنے آئے گا آپ نے برا کیا ہے برا سامنے آئے گا اچھا کیا ہے اچھا سامنے آئے گا آپ نے نیگٹیو رہے ساری زندگی نیگٹیو باتیں ہی آپ کی وچاروں میں آئیں گی آپ نے اگر پرمیشور کے کاموں کے لیے بھویا ہے تو یاد رکھنا جیسا بھویا ہے پرمیشور آپ کی دکان پر ایسے ایسے لوگ بھیجے گا کہ آپ نمبر بن ہو جائیں گے دھن کی اشیش میں آمین کریں کہ جیسا بھویا ہے ویسا کٹو گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر لکھا کریں کہ جو کریں کہ دشوانس کو چھونا چاہے اس سے شیطان پانچ گناں لے لے کریں اس کا مطلب پانچ گناں جب تک اس کا نقصان نہیں ہو جاتا تب تک اس کی زندگی میں کیسے شیطان نہیں جاتا سمسیہ ہی نہیں جاتی بیماریاں نہیں جاتی یہ ہر بیقتی کی زندگی کی بات ہے اگر آپ ربو میں نہیں بھی ہو تو آج آپ کیا کرنا اس مہینے کی تاریخ لکھنا اور اگلے مہینے تک آپ دیکھنا ہے کہ آپ کے کتنے خرچے ہوئے ہیں کتنی بار آپ کو بار بار چھوٹی چھوٹی بات آپ کے بچے مہینے کتنی بار آپ کے بچے آپ کےructی کے ہیچھے ہوتے ہیں جو ایک چوکلٹ میں دن میں خوش رہتے ہیں لیکن کئی بچے ہوتے ہیں دینا ممی چوکلٹ ایک اور دینا ایک اور دینا اور میری کہے چل میرا پیتری تک کھا رہے ہیں میرے پیسے لے 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 نہیں پتھا اوہ پچھے شیطان مو بھائی بیٹھا آہ کھا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کر سکتا ہے اس کا کوئی نہیں بتا پتنی اس شکل سے اچھی لگ رہی ہوگی لیکن پیچھے شیطان اس کے بچاروں میں ڈال رہا ہوگا نا نا تیرا پتی تا تنہوں کتی لہنگا دواندہ ہی نہیں نا نا تنہوں چوڑی دواندہ ہی نہیں نا نا تنہوں تیرے واسطے تا کچھ کردہ ہی نہیں تو اسی سمیں وہ اس دن نراج ہو کر بیٹ جائے گی اور پتی بھائی صاحب اس کو خوش کرنے کے لئے ساری تنخن شیطان اٹھا دے گا نا 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 بیچارات 35 سال کے عمر میں بیا ہوا مشکل سے ملی بیچاری شیطان دراتا رہتا ہے 35 سال میں تو بیا ہوا یہ بھی بھاگ جائے گی کھلا دے اس کو سارا پیسہ اڑاتا رہتا ہے اگر کسی کو در ہے میری پتنی بھاگ جائے گی بائی صاحب پروفیٹ بجندر میسٹری میں آ کر دچوان دے جانا پتنی بھاگے گی سرکشت ہو جائے گی سن رہے ہوگی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں صرف ایک بات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے روز نقصان ہو رہے ہیں بار بار آپ ایک مہنہ دشوانس نہ دو اپنی ڈائری پر لکھو میں نے اس مہنے میں یہ خرچہ کی ہے اگلے مہنے آپ اس مستری میں دشوانس دے کر دیکھو اور اگلے مہنے آپ دیکھو گے ہر تاریخ پر آپ کو دک مارک ہوگا کہ آپ کے نقصان ہونے بند ہو گئے ہیں پہلے سے آمین وشواس کر رہے ہو گے نہیں اس لئے آپ سے پھینٹ اور دان لی جاتی گے پرمیشور دیکھتا ہے آپ کا مند کیسا ہے آپ آ کر پرمیشور کو بولتے ہیں پرمیشور مجھے ایک کروڑ دے دے پرمیشور کارا ٹھیک ہے جاؤ دے دو انہوں پنجابی چھے گل کرتے ہو پنجابی چھے گل کرتا رب تواڑی نال تُسے انگلیش چھے گل کرتے ہو وہ انگلیش چھے گل کرتا تواڑی نال ہندی میں بولتے ہیں ملیالی میں بولتے ہیں بیہاری میں بولتے ہیں دینا پڑھنے سے کہے لینا وہ آپ کو دینا چھاتا ہے آپ کو دینے کے لیے آیا ہے وہ لینے کے لیے نہیں آیا لیکن وہ